بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین دی ذات اکدہ صحبہ برکات وست خاص لائک اور زیبہ ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے کترات تو زیادہ حوامہ دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام علمبیاء اجمل علمبیاء آسان علمبیاء اکرم علمبیاء شفی المسنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیر دی پاکیزہ ہستیت انتہی زیوکار علماء کرام ومعزہ سامین کرام بزرگو دوستو بھائیو ساتھیو دعا ہے اللہ تعالیٰ 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 سلام مل بہنا سننا سناؤنا اپنی بارگاہِ آلیہ اج کبول منظور فرما کے ذریعہِ نجات بناوے میں اپنی گفتگو اندر ای مختصر جہیں لازیچ صرف دو باتاں تساں احباب دے گوش گزار کرن دا ارادہ رکھ دا ہیک دا تعلق عوامر دے نالے اور دو جی دا تعلق نواہی دے نالے یعنی ہیک جڑی باتے او کرن دیے اور بی جڑی باتے او ایسی ہے کہ اصاں کیڑا کم نہیں کرنا یعنی ہیک بچانا لے کم دا ذکر اور بیا طریقہ کار کرن دا ذکر بس ایڈو باتاں تساں احباب کو میں کو اگر سمجھ آگیاں تو انشاءاللہ ضرور فیدہ تھی سی اور دعا کرنے ہیں کہ اللہ سمجھن دیوی توفیق دے وے اور عمل دیوی توفیق دے وے پہلی گزارش نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی رسول آیا اور آ کر کے عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں کو کوئی نصیحت فرماؤ ویسے تا سارے تا سارا دین نصیحت ہے الدین النصیحہ اگر اسا اللہ تعالی دے دین کو سمجھوں تا دین سارے وستے خیر خواہ ہے دین ساری خیر خواہ ہی کر رہے ہیں اے کرو اے کرو اے کرو اے کرو اے کرو اے انداز اوہ ہو ہی اپنا سکدے جڑا سارے تا دا مخلص ہوئے اور جتنا سارے تا دین المخلص رب دا دین ہے دین اسلام ہے شاید دنیا ہے اس کو ہی نہیں رب دا دین خیر خواہی دا نائے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی عادت ہے اکثر نبی پاک کے نصیحت طلب کرنے ہیں اور انہ دا ذوق کیا ہوں دا انہ دا شوق کیا ہوں دا انہ دی طبیعت اور انہ دا مزاج کیا ہوں دا استاجی موجودن مشایخ موجودن علماء موجودن توسا آپ بھی ماشاءاللہ کوئی پونے مفتی تو توسا بھی ہی سنن سنن کے ہر چیز دا تقریباً پتہ ہے بعض روایات اور احادیث صحابہ کرام دے پارے اندھے کہ دلنی علا عملن ازا عملتو دخلت الجنب کہیں صحابی دے پارے اندھے اللہ دے نبی میں کوئی عمل نسو میں عمل کرانت وال جنت اندر داخل تھی بعض صحابہ کرام دے پارے احادیث موجود ہیں کہ من نجاتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سونے نبی نجات کےڑے کام مجھے اور نبی پاک دی وفات دے بعد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کو سلام کیتا ہا لیکن حضرت عثمان دی طرف سلام دا جواب نہ آیا ہا جناب سیدنا صدیق اکبر کو حضرت عمر نے بات کی تھی کہ اینہ کولو پچھو جب پچھا گئے انہوں نے فرمائے میں سلام سننے ہی گئے نہیں والا بعد اچھ پتہ لگا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمائے کہ کیڑی پریشانی ہے جاوے آکھن لگن نبی پاک وفات پاگن میں این پریشانی ہے جامی کہ میں پوچھ نہیں سکیا اوہ کلمہ کیڑائے جیڑے کلمہ اللہ نے نجات رکھی ہے اتنے وڑے جنتی صحابی اتنی عظیم اور جلیل القدر ہستی اندھے باوجود بھی فکر اے کہ میں کوئی نجات اللہ کلمہ نہیں پوچھ سکیا جناب سیدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمائے عثمان تک پریشان تھی وہنے دی ضرورت نہیں اے سوال میں نبی پاک تو کیتا ہا آپ نے فرمایا ہا کلمہ لا الہ الا اللہ اجنی جات یعنی صحابہ کرام دیئے عادت آئی انہوں نے اے مزاج آئی اوہ پوچھ دے رہ رہنے ہاں نصیحت اور ایک بھی بات بھی زمنی طورتے ذہن نشین کرو جب تک نصیحت چل دی رہوے نصیحت سنی دی رہوے تب تک بندہ شرمندہ نہیں ہودا یاد رکھے اولاد اپنے ماں باپ تو نصیحت طلب کرنی رہوے ناکام نہیں ہودی شگرد حضرات اپنے اسادزہ تو نصیحت طلب کرنے رہوے تے شرمندہ نہیں ہودے بیوی اپنے خانون تو نصیحت طلب کرنی رہوے تے اوہ رسوا نہیں ہودی مقتدی اپنے امام تو نصیحت طلب کرنے رہوے اپنے خطیب تو نصیحت پچھ دے رہوے تے ایک کہیں موڑ دے ہوتے ہی ناکو ناکامی دا سامنا نہیں کرنا بندہ اجرہ اٹھویں نوہار جمع دا خطبہ سننا فارزے ضروری قرار لیتا گئے تجارت کو چھوڑن دا حکمے اندے اندر ویئیہ حکمت اللہ تفلسفہ ہے کہ تاکہ تواکو دین دے بارے نصیحت کی تی بنے اور جڑا بندہ ہے کہ جمع دا خطبہ نہ سنے ڈوجے جمع دا خطبہ ہی نہ سنے تریجے جمع دا خطبہ ہی نہ سنے شریعت آدیے مسلسل ترائے خطبے نہ سننن دے بعد اندے جڑا دل لے او ایمان جھلن دے قابل نہیں رہن دا اللہ اندے دل دے ہوتے منافقہ دی موہر لالے دے کیوں کیوں کہ ان نصیحت نہیں سنی کیا خیال ہے ان نصیحت نہیں سنی ایسا جی میں آدھنا ہے مولینا مرنا ہے بھائی مولوی جانے اندہ کام جانے ساکو اے ڈاس ٹکر کے ریٹے ہیں میں ساکو اکثر لوگیں یہ سوچوں دی ہے نماز کی تی وجہ یہ جمع دی ریٹھ وجہ بس ٹھیک ہے ستاوی اٹھاوی میڑتے آ ویسا اندے دل لنے جڑے او ایمان تو خالی ہے کیوں کیوں کہ نصیحت کہنے ہی مستے بھائیو نصیحت سونن دی آدھت بناو نصیحت جتاں تھیوے دین دی نصیحت جمع دا خطبہ نکاہ دا خطبہ عالم دین دی تقریر تے واز دا کوئی میڈیا تے نیٹ تے کلپ چلے یا کم از کم تو اڈے موبیل دی مموری اچ علماء دے رابطہ نمبر او من کیا تو اکو غسل دی حاجت نہیں تھی دی کیا تو اکو غزو دی حاجت نہیں تھی دی کیا تو اڈی زندگی اچ مسائل پیدا نہیں تھی دے کیا تو اکو نماز جنازہ دا پورا پتا ہے کیا تو ساں بھل دے گئنوے کیا تو اکو نکاہ دے بعد ازدواجی زندگی گزارن دیا ساریاں باتاں یادن کیا تو اکو ناب طول کرن دا طریقہ اندے کیا تو اکو رشتے دارن دے کٹھے باہن دے اٹھن دے سارے سلیکی اندن نہیں اندے نا ہی وجہ تو تے بے برکتی ہے اندھی وجہ کیا ہے کہ ایسا کریں نصیحت طلب نہیں کی تھی ٹور گئے کرو پرغرام ٹور گئے کرو سننن دی خاطر خطبات جمعہ اچھے اچھے مستند علماء کرام دے سننن دی خاطر ٹور گئے کرو نصیحت جتک اندی رازی او تک شیطان دا حملہ اثر نہیں کرنگا خیر ایت زمنی بات آئی صحابی رسول نے آکے عرض کیتا اللہ دے نبی میں کو نصیحت فرماؤ کیا فرماؤ بولو تو انا ہی ارادہ سوننن تے پکی گالے بیتی پوترہ بیتی تُو ساں دیکھنا میرے صحابی رسول جنتی صحابی اوقوں آدن جیڑا نبی پاک کو ایمان دی حالت سے دیکھے تے راب بون دے او تے جہنم حرام کرنے وے اور جنت واجب کرنے وے او تے باوجود وی انداز کیا ہے جو سونہا میں کو کیا کرو کو جو تُو ساں بولے سو تک کام بڑھ سی چاچا چلو زبان اگر نہ حالاؤ مسئلہ ہے اج کل تو اگر پتہ ہے بل اتنا آئے پہن بندہ علا آئی نہیں سکتا حقیقت ہے ہاں گھجے پہن کیا خیال ہے مہنگئی اتنا بالے نفیس خرچے بجلی بندہ آدھے یار میرے نال علایا نہ کر میں کوئی اج کل مرگی دا دورہ پتے کال پر سو میں کوئی بندہ حال پیانے وے بندہ ہی میں چنگا بھلا اپنے بالے گر اللہ آکے نکھتے تا بل دیکھا پر سوڑی ودا تے نال سنگتی ٹکرے ہوں اگر زی ماشاءاللہ اترے بال اگر نا بیا اترے یعنی آج یہ سوچ سمجھ کے علام خیال کر رہے اگر بھلا کبڑی دا کیوں پہ یا اللہ ہی آتی بشکنے نانیا کی چی جگھٹ یعنی بندے پورے تھے مہنگئی دھیر توارے کنے علوامہ ہو سکتے میں مطلبے یو کوپر جو حلدہ راوے نا میرے بھینا میں آتا میں کوئی پتہ لگ سی بھی جوان مطمئن ہے انشاءاللہ کیا خیال ہے این صحابی رسول نے آکے میں ڈو باتا کرنیا ٹھیک ہے ڈو مسئلے دسنن ڈو عمل دسنن ہیک عملے جڑا کرنے بھی عملے جڑا نہیں کرنے بس اے ڈو گالی زندگی دا زیور جا بڑنا ہو تے ایک اتواری مرضی تُو سا ہوا تا پیچھے انشاءاللہ بہتری تھی سی اللہ خیر کرے سی ہیک او چیز مثال جو میں حکیم ڈاکٹر کے ونجو وہ آدھے دوائی دا نسخہ بننا ہے پیان ایک او تک چھوڑنا ہی نہیں کھامنا ہے تے بھی لکھ دا پیان پرہیز انہیں دے نیڑے نہیں ونجنا تے تُو ٹھیک میں ہیک پرہیز دسنی ہے تے بھی ہیک دوائی دسنی ہے جڑیز روز استعمال کرنی ہے انہیں کو تُوالی مرضی تُو سا توجہ کرو نہ کرو نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی آئے عرض کی تیسی میں کوئی کیا کرو بولو بولو میں پتہ کی تھی بیٹھا انشاءاللہ کھانا تہے کچھ ہند چانسے انشاءاللہ رال مل کے خاصوں پرگرام تو بات دعا کرو اللہ قبول فرما گئے دیکھنا میری طرف میں کوئی کیا کرو بھئی بولو ان نبی سہیں دی نصیحت باکمال ہو سی یا نہ ہو سی کیا خیال ہے بھئی ایک چلو میں دی نصیحت ہو میں کراں کہیں کوں یا میں کو کوئی نصیحت کرے بے شک میرے استاجی دی نصیحت میرے علماء دی نصیحت بڑی پیاری نصیحت ہو سی لیکن ان ہستی دی نصیحت جیڑی ہستی ساری کائنات دی سردارے سیدو لنبیاء والمرسلینے ساری کائنات دا نوابیں اللہ دی نبی جیدی زبان ویچو جڑے الفاظ نکل دن او چاہے نصیحت دے نکلن خوشیے چا غمیے چا او اپنی مرزی نال نہیں نکل دے راب کا واہی دیں دے او میں راب دی مرزی نال نکل دن ایمیں نصیحت نصیحت کتنا ہو سی نبیاء کریم علیہ السلام کے صحابی آئے آ کر کے آ کھن لگ اے ہون میں نمبر ہیک پہلی بات کریں پیاں والا نمبر دو والا نمبر ترائے والا نمبر چار والا نمبر پانچ ٹھیک ہے پانچ تاک اگر پوچھانڈے سو تو پوچھوے سونا تے جی تھا آکھ سو بریک چلے سو اپنے واس سے چھے ٹھیک ہے لیکن یاد کرنے ہیں گالیں سنیں دے جلسو تو ٹھیک جی اکو دوڑ تو پچھو چھوڑ پچھیں کوئی فیدہ کہنے نہیں سمجھ جائیں پہلی گال نبیاء کریم علیہ السلام دے سامنے زابی رسول آیا کر کے عرض کی تھی اس میں کو نصیت فرماؤ امام کھنات نبیاء کریم علیہ السلام اپنی امت دے خیر خان آپ نصیت فرمینے ہونے ہیں اکثر آپ دیادت ہے نصیت کرینے ہونے ہیں آپ نے بڑی وزنی نصیت فرمائیے اور میرے نبیاء کریم دے ایک خاصہ آئی آپ نے فرمائے اوہ تی تو بے جوامِ الکلم رب نے میں کچھ جام کلام لیتن یعنی تھوڑے تھوڑے تھے مختصر الفاظ رب نے انعیت فرمائیے انہیں دا مانا بہن زیادہ ہے مفہوم بہن زیادہ ہے مطلب بہن زیادہ ہے آپ مختصر بلیں گے ہیں لیکن آپ دے الفاظیں دا مفہوم بڑا زیادہ ہونے آئی نبیاء کریم علیہ السلام نے مختصر جواب دیتے نصیت پہ فرمائے دیں صحابی نے نصیت طلب کی تیے امامِ کھنات دے سامنے صحابیاء لیکن نبیاء پاک دی نصیت طوا دے وستے بھی نمونہ ہے میڈے وستے بھی نمونہ ہے جڑا جڑا میرے نبی دا کلمہ پڑھ دے ہر کہیں وستے نبیاء پاک دی نصیت نمونہ ہے اللہ دے نبی میں کوئی نصیت فرماؤ آپ نے نصیت دے اندر کیڑا جواب فرمائے آپ نے فرمائے لا تغذب بس ایک مختصر جمل ہے لا بولو کچھ تُو صحیح پکا ہوگا لی لا لا تغذب یہ نصیت ہے ہرڑے کی درہ نبیاء علیہ السلام نے فرمائے لا تغذب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو میں توڑا وقت ضائع نہ کرے سے صرف تو آج یہاں اکھی میں کوچھ آئی جائیں جلے اکھی تو آج میں میڈو ہویاں شرط لا گھنو دماغ توڑا کنے ہی نہیں مائیں سکتا پکی گالے تجربہ کرو تُو ساں اکھی میرے نال ٹکرہ ہی رکھو تو انشاءاللہ اشارت وقت اس ہمیں جا گئے بات ہی سمیں جا بسی صحابی رسول نے عرض کی تے میں بار بار کیوں رپیٹ کرنا پیاں تاکہ ذہن نشین تھی اللہ دے رسول کریم علیہ السلام میں کوئی نصیت فرماؤ جی اللہ دے نبی اللہ دے نبی نے نصیت فرمائی آپ نے فرمائے میرا صحابی آجے میرے کے نصیت طلب کی تھی یہی تا نصیت سون لا تغزب اے میرا صحابی میں محمد کریم علیہ السلام دی نصیت میں آمنہ دے لال دی نصیت میں شفی المجنبین دی نصیت میں رحمت اللہ العالمین دی نصیت میں دل نال تے گو نصیت کرنا لا تغزب غصہ نہیں کرنا کچھ یہ سمجھندی پھائی بھائی آج بھی تو سا ہی غصہ نہیں کرنا میرے تا ہی نہیں کرنا ٹھیک ہے نا سی اٹینڈیاں مچھا راویں تا انہیں تا ہی نہیں کرنا بجلی گئی تا بجلی تے غصہ موٹ سینکل پنچر تھی آتا ٹیر تے غصہ موبیل نہیں چلیا موبیل تے کیا موبیل تے کمپنی آجیں تے غصہ آج کہا جی میں بجلی تے بیل زیادہ ہے پن واپ ڈا دے دفتر تے غصہ توں کون مائے خامخا نا آگھ نا باگھا ایرے دیکھو تو اگو ادھی سرے کی سمجھا سی تے ادھی دا ترجمہ بعد اس کروا گی نہیں ہے ملے کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تغزب اے پرہیزے اے کیا ہے چاچا جی بولو یار اے کیا ہے اے تھوڑی جھیں بھی نہیں کرنی لا تغزب غصہ نہیں کرنا غصہ نہیں کرنا صحابی رسولہ دے اللہ دے نبی سمجھا گئیے دوبارہ نصیت فرماؤ کوئی بھی نصیت کرو آپ نے دوچی دفعہ فرمائے لا تغزب غصہ نہیں کرنا اللہ دے نبی ایک آلتے سمجھا گئیے میں کوئی بھی نصیت فرماؤ آپ نے تری جیوری فرمائے لا تغزب غصہ نہیں کرنا غصہ نہیں کرنا فرددہ مرارا اللہ دے نبی بار 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 دہرائی رہ گئے ہیں اے بار بار پچھدہ رہ گئے اللہ دے نبی نصیت آپ نے فرمائے غصہ نہیں کرنا اگر تاجر نصیت طلب کرے یا نصیت کارامہ دے غصہ نہیں کرنا اگر اببہ نصیت طلب کرے اببہ وسطے وی فیدہ ماندے غصہ نہیں کرنا اگر شوہر نصیت طلب کرے شوہر وسطے وی فیدہ ماندے غصہ نہیں کرنا مسجد امام نصیت طلب کرنا انہاں واستے وی مفیدے جو غصہ نہیں کرنا اگر مقتدی نصیحت طلب کرے انہاں واستے وی فیدہ مندے کہ غصہ نہیں کرنا آلائیوے ادنائیوے وڈے آئیوے چھوٹے آئے آئیوے کھالے آئیوے گورے آئیوے ادنائیوے امیری وی غریبی وی دھیاتی خعاری وی وڈے آئیوے چھوٹے آئے جرے وی آؤ مردی دیوے یارتائی دیوے بچے آئیوے ہر کئی کو رسولِ عربی دی نصیتے ہر کئی کو خاتم النبی جین دی نصیتے ہر کئی کو ختمِ نبوت دی نصیتے لا تغزب غصہ نہیں کرنا انجڑے ولے غصہ نہ کرے سو اللہ تو اڑے مسلے آل کردے سی طلاقیں دی وجہ غصہ ہے بھرامے کنے دوری دی وجہ غصہ ہے بے پرکتی دی وجہ غصہ ہے قتلوں کارت دی وجہ غصہ ہے رشوت دی وجہ غصہ ہے شراب دی وجہ غصہ ہے جوہ دی وجہ غصہ ہے آپس دی کھاپت دی وجہ غصہ ہے پی پی ہائی تھی گئے وجہ غصہ ہے دماغ دی شریان پھٹ گئی ہے وجہ غصہ ہے دل دا مرید بن گئے وجہ غصہ ہے بلڈ پریشر دا مرید بن گئے وجہ غصہ ہے آج میں کہیں کو متھے لاوان نہیں چاندہ وجہ غصہ ہے میرے جا چچڑا پناہ گئے وجہ غصہ ہے اللہ دے پاک نبی نے آج تو سولہ سو سال پہلے میرے مٹھے بولیں تھے مٹھے بولیں جو نصیت فرمائی اے لا تغزب اے دکان داروں لا تغزب اے جٹوں کی سانوں لا تغزب اے ملازموں تے افسرو لا تغزب اے ونیوں چھوٹے اور جوانوں مردوں اور تو لا تغزب حصہ نہ کی تا کرو جڑا میرے نبی دین نصیت عمل کرے اللہ دے بیڑے پار کردے چاچا کیا نہیں کرنا آج بیٹھے ہیں بارہ وجہ تک پتہ لاکھ بندے چاچا کیا نہیں کرنا سارے یا لاؤ یار جہنے دے چہرے تھے وات پائے بیٹھے اے اوکو میری تقریر تھے کاور لگ دی پی تو آج یہ چہرے کے مسکراہ سارے جواب دے ہو کیا نہیں کرنا جب غصہ کرنا ہی نہیں تھے آج کوئی بندہ غصہ اللہ نہیں بہنا چاہی دا کیا خیال ہے لا تغزب کیا نہیں کرنا بولو بولو اے پرہیز ہی بھی اے پہلی بات ہی اے میں ملہ سنو دا ہی آتا رہ گی نجی بات ہے غور کر نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے تو آدھے بھی چو پہلوانا کیڑے اللہ دے نبی جڑا کشتی دے کھاڑے جب مد مقابل کو ڈہاڑے اے بندہ پہلوانے آپ نے فرمائے نئی 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 میڈی امت دے پہلوان نہیں جڑا کشتی دے میدانے جب مد مقابل کو ڈہاڑے اللہ دے نبی تو آدھے نظریں اچ پہلوان کی کو آدھے تو آدھے نزدیک پہلوان دی تعریف کیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے رب دے ہاں پہلوان ہوئے رب دے رسول دے ہاں پہلوان ہوئے اللہ دے قرآن دے ہاں پہلوان ہوئے نبی پاک دے پاک فرمان دے ہاں پہلوان ہوئے جی اللہ دے نبی کونے آپ نے فرمائے لحصہ شدید و بس سرا انما شدید اللہ یا ملک و نفس ہو اندل غزب جڑا سکے بھرا کو ہرانے ہوئے اے پہلوان نہیں جڑا ہم سائے تھے دھا بینے ودا ہوئے اے پہلوان نہیں جڑا سارے علاقے تھے چودرہ ہٹ ودا کرنا ہوئے اے پہلوان نہیں جڑا خریبیں تھے یتیمیں تھے مسکینیں تھے مارا کچھا پاتی پیاؤے اے پہلوان نہیں اللہ دے نبی فرمائے جڑے بے لے بندے دا غصہ آوے ایک پاسے بندہ ہے بے پاسے بندے دا غصہ ہے اللہ دے نبی فرمائے جڑا بندہ اپنے غصے کو ڈہاڑے ہوئے تے اپنے غصے تے خالبہ بنے اپنے غصے تے ڈاڑھا بنے غصے کو ڈہا گئے اب پہ دی پہ ادبی نہیں ہوئے غصے کو ڈہا گئے پیوی کو طلاق نہیں چاہیے غصے کو ڈہا گئے پتہ میزی نہیں سی ہوئے غصے کو ڈہا گئے بے شرمی دے الفاظ نہیں سی بولیے غصے تے ڈہا گئے اے مسجدی توہین نہیں سکی تھی اللہ دے نبی فرمائے میڈی امت دا او پہلوانے شکل دا کالائے شکل دا گورائے وڈائے چھوٹائے امیرے غریبے جڑا غصے دے ٹائم اپنے آپ کو ٹھہا دے ہوئے اپنے آپ کو نیوانے ہوئے اپنے آپ کو گرانے ہوئے میڈی امت دا وڈا پہلوانے کتنا باتیں ہوگا اے رہے دیکھو ادھے مولی صاحبہ نماز بھی پڑھ دا اے رہے دیکھیں مولی صاحبہ تلاوت بھی کریں گا نیکیاں وڈیاں لیکن حکم مسئلہ ہے غصہ جڑے پہ لیاوے نہیں جھلیں دا تائیں جیاں تا بزدل کوئی کہنی تائیں جیاں بزدل میں ترے کے پوچھ دا اے رہے دیکھ میں ترے کے پوچھ دا ڈین اے جھ پانجواری نمال پڑھ دائیں آدھے جیاں نماز خانتے رہے دین اے چھ پانجواری وضو کریں گا جیاں سویرے ڈیلی 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 سویر سویر نال غسل بھی کریں گا آدھے جیاں وضو دے موں تے پانی دے چھٹے مارانا لہا کرائیں غصہ نہیں کر سگا اپنے چہرے تے متھے کچھ زمین تے پانجواری رگنانا لہا کرائیں متھے تے واتھ نہیں پاس انہاں مطلب نمازی بھی ہیں تے غصہ بھی ہیں نہیں ہو سگا اللہ دے غصہ نا کی تاکار تیڑی پہ برکتی دی وجہ نجائز غصہ ہے تیڑے دماغ دے پھٹن دی وجہ نجائز غصہ ہے حلقہ احباب تیڑا گھاٹ گئے اے لوگ تے کنے کے رستہ تبدیل کرویں گا نو دی وجہ تیڑا غصہ ہے تیرے نال رشتہ کرن تے تیار نہیں تے کن تاوہ ترے وانتے تیار نہیں تے کن سڈن تے تیار نہیں سوندہ وجہ غصہ ہے اللہ دے نبی فرمائے مری امت داؤ پہلوانے جڑا غصے چاپنے آپ کو ڈہانے ہوئے دوباتا ہو گئے نتری جی باتے گوھر کر وال وال بیٹھا تھا کیڑا کم نہیں کرنا بولو چاچا اے حالی پرہیز ہے پرہیز تھی سیت ہے دوا اثر کرے سی دوا بعد اچھا پہلے کیا ہے بولو بھئی پہلے کیا ہے میں ایک ڈاکٹر کے شوگر چیک کروڑ گیا بیٹھا ہوں تے ایک میرے نال بیا مریض یہا ڈاکٹر اوکو آکھے بھی پرہیز لازمی ہے تے اوہ ہاتھ شودہ میرے خیال اچھ گو غصہ دا مریض اوہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اے جنہاں دوایاں لیکھ رہی چنہی ایک کھاناں تا پرہیز ہی کرا اے دوایی تا ہی بستے کھاناں نہیں پندی ہے نا بھی پرہیز نہ کرنی پاپے ہوں آکے بابا تم اٹھی تم اٹھی کہیں تے کو کچھ نہیں دی سکتا کیا خیال ہے پرہیز بھی ضروری ہے کیا خیال ہے پرہیز پرہیز بھی ضروری ہے اے رہے دیکھو آوے برکہ تو آکو لوڑے یا کہنا تا پرہیز کرنی پوسی اتفاق دی لوڑے نا غصہ نہیں کرنا یہ ڈوبا جاؤ گا تریجی دلیل سن غصہ نہیں کرنا مرڑے خدرہ میں تریجی بات پیا کرنا سیول بخاریے چھے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابیان شیطان کے پچھانے تیڑی عمر کیا ہے وہاں کے میڈے سامنے عمر دا نوانا گدا کرو حضرت عمر کون میرے نبی کریم دے صحابیان مرید ویان تے مراد ویان حضرت سیدنا عمر ممبر تے کھڑے ہوئے ارڑے خدرہ خطبہ ارشاد پہ فرمیدن تے مجمع دے بچو ایک بندہ کھڑا ہو گئے اٹھے گیا کھڑ کے تو آڈی حکومت ہی ہے تو آڈی حکومت ہی ہے تو آڈی حکومت ہی ہے بے جا تنقیدہ کرن لگ گئے تبصرے کرن لگ گئے اعتراضات کرن لگ گئے تُسا اے غلط کام پہ کرنے ہو اپنی حکومت دا اے غلط پہ کرنے ہو حضرت سیدنا عمر دا چہرہ رتا لال ہو گئے غصہ ہو گئے نکا ورچا کتنے حضرت حربن کے سادن میں نال بیٹھا ہوں میں نیٹے حضرت عمر قریب آئی کو کھوڑے مارن دی سزا دے میں میں ڈر گیا جو ہی بندے دی خیر کہیں دی میں قریب ہویاں میں کیا کی تے میں اچھی اچھی قرآن پاک دی آیات کریمہ پڑھن پائے گیاں جڑی آیات کریمہ ہے جب اللہ نے فرمائے ماف کر دیتا کرو تے غصہ نہ کیتا کرو حضرت عمر کا ورچ تارا غصے چھ کھڑے ہوئے ان چہرہ رتا لالہ قریب آکے ہی کوئی بے جاتن کی دیں دی وجہ تو کوڑے مارے نا حضرت حرہ دن میں نال بیٹھا ہوں اچھی اچھی پڑھ لکیوں خزل افغا وامر بالعرف وارزان الجاہلین سمجھ اندھی پی تری جی گال ہے کتویں یہ میں سنو دا ہوں والا توارے کے ہیں تکڑے تھی بہو انعام دے سا انشاءاللہ جڑا سنوے سے نہ سنوے سے تو میرا ایمان بچ پوسی کیا خیال ہے ذہن چھ رکھ بہو یاد کر بہو پہلی بات ہے غصہ نہیں کرنا لو جی بات ہے پہلوان ہوئے جڑا غصہ ٹیم اپنے آپ کو ڈاوے تری جی بات ہے حضرت سیدنا عمری میں کھڑے ہوئے نا کاور کے تار کھڑے ہوئے نا تے اے حضرت حور نے قرآن دی آیت پڑھئے حضرت حور رہا دے جڑے ملے قرآن پاک دی آیت مکیے میں حضرت عمر دے چہرے تے نظر ماریے ہی میں پتہ لگ دا ہا جی میں حضرت عمر نے غصہ کی تا ہی نہ ہوئے اللہ نے غصے ختم کر دیتے چوتھی بات تے غور کر حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر سائیں دے بیٹین آخری عمر اچھے اکھیں کے مٹھے تھی گیا ذرا گھٹ نظر دا رات دا ٹائم قیام اللہ لیل کڑے کرن تہجد کڑے پڑھ دن تے اللہ دے پاک قرآن دی تلاوت کڑے کرن انہ دے گھر چلا انڈی آئی نکرانی آئی خادم آئی او دے سمن دا ٹائم جڑے ولے حضرت عبداللہ بن عمر نے اچھی اچھی قرآن دی تلاوت کی تھی کیام اللہ لیل چھتے خادمہ تے نکرانی تے لہنڈیا کھنڈا گئی ہے اللہ عبداللہ بن عمر تے رحم کرے جڑے ولے سادے سمن دا ٹائم آوے انہ دے اٹھی کے قرآن پڑھن پائے گئے حضرت عبداللہ بن عمر دے کرن جواد گئی جلدی جلدی نماز مکہینے کا وڑ جتارا کہ میڑے ہوتے ہی اتراز کیوں کی تے لکڑ دے آس رہے تے ٹوڑ دے قریب ہیں خادمہ کو اٹھائیں اگنے تو کونہ ہی جڑیاں گال ہی کریں میں قرآن نہ پڑھا تے بیا کیا پڑھا نکرانی دے دیئے حضرت عبداللہ بن عمر دے ہاتھ جا سوٹیے ہو سکتے میں کس حضا دے من تے آکھنڈا کیا کبلہ حضورتو کو قرآن دی آیا سنا کتویں گالے چوتھی شاہ باش کتویں بھائی یہ نمبر جو پکائی رکھو نا ہی میں سمجھو جلد سا کر رہا ہے کتویں گالے بھائی جان چوتھی پہلی گالے غصہ نہیں کرنا دو جی گالے پہلوان ہوئے جڑا غصے تے کب اپاوے تری جی گال ہوئے حضرت عمر قرآن دی آیا سنکے غصہ مکایا چوتھی بات پیا گرن کبلہ میں آیات سناؤں جی گیڑی آیاتیں آکھر لگیے اللہ قرآن جادے والقازمین الغیز جڑے لوگ غصے تے کب اپا میں او صاحب تقویٰ تے متقی لوگین اتنا ڈھلی زبان اللہ میں آج تک رہیم یار خاندہ زیلہ اچکانی سنیں ہاں شاب اچھے کباری والا ہاں ٹھارو چلو میڈی تعریف ہے جنا قرآن جلے بندہ سنے والتے آکھنا چاہیدہ ہے بھی اللہ پاک ہے بولو کون پاک ہے تے کیا آکھنے سارے آخو میں آیات کریمہ دا جڑے ولے لفظ پیڑے حضرت عبداللہ بن عمر غصہ ختم چاکیتے نے چوپ کر گئے انتصر تلے چاکیتے نے کیونکہ قرآن دا لفظ لو قرآنی آدیہ قبلہ آیات مکمل نہیں ہوئی اگلا بھی ایک لفظ کھڑا ہوئے ہاں بھئی کیڑا لفظیں ہاں کھڑا گیا اللہ دے والا آفین آنی ناس اللہ لوگیں کو معاف جڑا بندہ لوگیں کو معاف کرنے ہوئے اللہ اوکو بھی متقین سمجھ دے حضرت عبداللہ بن عمر دنوانی کیا یاد کرے سے میں عبداللہ نے تے کو معاف کرنے تھے آدیہ قبلہ حضور ایک لفظ بھی آوی بچا ہوئے آنکھن لگیں کیڑا لفظیں آنکھن لگیے والا یو حب الموزنین اللہ چنگ آئی کرنے جنال محبت کریں حضرت عبداللہ بن عمر دنوانی کیا یاد کرے سے میں تے کو معاف کرنے ہوں اللہ وستے آزاد کرنے تھے کیڑی شہ نہیں کرنے چاہ چھے وہ بزرگو انشاءاللہ اللہ تو آپ کو حاجتے گھنوانجے انشاءاللہ اپنے بالے بچے نال شہاد آباد رہو انشاءاللہ تو انہیں ہیاتی وڈی تھی اپنی دعائے چی آمین نہیں پہا دے میں کلے بن جانا سو کنہ ہوتے ٹھائپ ہوگو اور رات دا نا چوریں کو پولیس آجیں پکڑ گی داتے انہیں کہ کنے گیا ہوئے اکھے نے اشاءاللہ نماز پڑھی اندھیں انہیں کہ نماز شکلتے نہیں لگ دی موں تو ارے دھوتے ہوئے کوئے نہیں تے نالی پولیس آلہ اکھنا پاکے جے نماز پڑھی اندھیں تا دس ہاں بھلا اشاءاللہ کتی رکھتا ہے او جلدی جلدی موں میں چوکڑ کے آدھے باوی کتی بھولو باوی کتی نال جڑا بیا دوچھا چورا نا او تھوند مارے ہولے ہولے اکوا کے ستارہ ہیں ستارہ آکھ ستارہ تے اونجلے باوی سننے نا او سوٹی کا ڈھیا تے گھٹ کے تیسی جگوڑا لی ایک چاٹ تے او اگو پیار دے او پیو تے دا باوی تے آنے کا ڈھیا ہے ستارہ تے ٹھان دے نہیں سمجھ جائی دو تُسا نا سبحان اللہ تے ٹھان دے ہو مطلب تُساں ٹھاسو تقریر ختم کرنے پر بھی یہ مقاوے تساری سولا ہے ہاتھ کھڑا کروانے جڑے مقاوانے چاہن دے ہو وہ ایک قددی خیر ہے تُساں پہلے سنوڑی آئی نہیں کتنا باتاں ہوگا بولو کتنا بولو پہلی بات غصہ نہیں کرنا دو جی بات پہلوان علی تری جی بات حضرت عمر علی تے چوتھی بات حضرت عبداللہ بن عمر علی چارے باتیں دے نتیجہ کیا نہیں کرنا بولو کیا نہیں کرنا استاجی موجود ہیں ایک تابین جنہ دا نائے حضرت احنف بن قیس کیا نائے بولو بولو ایک پنجویں بات ہے کتویں بولو کتویں پنجویں آنی سے گر نیڑے کنارے لگ گئے ہیں ایک پنجویں بات ہے پہلے نسخے دی پرہیز دی آہ علاج دیا پانچ گالی بھی ہیں آہ متاں کھو بھئی یہ تو ساں کڑا میں کھو والا روز روز ہاں ڈڑے آہ جی آج یہ دو گال ہی تے پکاؤں نا درا پہلی گالے غصہ نہیں کرنا دو جی گال پہلوان علی تری جی گال حضرت عمر علی چوتھی گال حضرت عبداللہ بن عمر علی تے پنجویں گال مرڑے کی درا تابین جنہ دنائے احنف بن قیز کتاب دنائے سنہرِ اوراک مولانا عبدالمالک مجاہد حافظہ اللہ نے صحیح سنت دن آلِ بات لے کیے حضرت احنف دی آتا تائی زندگی اچ کڑا ہی کہیں موڑتے غصہ نہ کرنے سنگت دے کٹھے و دے او میں نا توستیں دے کٹھے و دے او میں نا مزاج دے خلاف معاملہ تھی ویا اونچ نیچو ویا چوکوجوی تھی ویا کڑا ہی حضرت احنف غصہ نہ کرنے حضرت احنف دے سنگتی پریشان احنف کو غصہ کیوں نہیں اندہ ساریاں سلا کی تھی ہیں کہ یار کہیں طریقے احنف کو غصہ دیواؤ یو جی آپ کوئی طریقہ اختیار کرو حضرت احنف کو غصہ ونیے انہا یاران دے ویچھے گیارا جڑا تیز ترارا آکھنڈ کے سارے سنگتیں گوھن تسا باہر بھائے کے ویٹ کرو انتظار کرو میں کوئی جازت لے ہو میں ویندان گھر ہوں دے تے بان کے آج کو غصہ دیواؤں کے گرنٹی دے نا آج غصہ ضرور کرے سن اے جی گال کرے سن جو غصہ کروے سن مقصد تے غصہ دیواؤں بھائے سارے باہر کھڑ کے انتظار پہ کرنے اے یار دروازہ کھڑ گئے سے حضرت احنف نے دروازہ کھولیے اے اندر ہے حضرت احنف آدھن ساکی میں آئی میں آرہا آج کل ہائیں ترے باقی دوست کی دیں گئے آکھنڈ کے دوست اپنے اپنے کم میں جن ہائی تا پروپے گنڈا تھے ہائی تے پلان تھے کہاں نہیں احنف کو خصہ دیواؤں بھائے باہر سارے انتظار جان حضرت احنف آدھن کی میں کی میں آئیں آکھنڈ کے ایک سلا کرنے آئیں سلا شلا کوئی نہ آئیں وہ ساری مانوڈا سلا کرنے آئیں حضرت احنف آدھن کیڑی سلا ہے سلا جان دے ہو جان دے ہو سلا دنال کھوینی ہے مشورہ جزا کرنا کیڑی شاہے مشورہ اصلا مشورہ کرنا ہے میرے دیکھو حضرت احنف بین کیس نے زندگی اچھ کریں غصہ اچھا میڑا تجربہ آئی گئے جڑا غصہ کرے ہی نہ کرے وہ بڑھڑا جلدی نہیں تھی جڑا غصہ کرے ہی نہ کرے وہ بیمار نہیں تھی جڑا غصہ کرے ہی نہ کرے وہ قلحہ کرے ہی نہیں تھی اندھے یار دھیر ہوندن اندھے کٹھے سنگتی ساتھی دھیر ہوندن بڑے فیدے نہیں حقیقت بات سارے پاسے کئی ایسے بزرگن شاید استاجی بھی جاندن حضرت مولنہ حافظ محمد ساق خلول سے اتھائی خانپور جامعہ محمدیہ دے فاضل ماشاءاللہ انہیں دے عمر پنجھا کے اتھے لیکن اجہاں تک ہیک والی سفید کہنی تھی تے اصلا انہیں گزنگیج کریں غصہ کرے نہ کہنی ریٹھا اللہ انہ تے رحمت کرے آج کال انہیں دے بال پریشانی ہے چھے سعودیہ جیل ہے چھے جوان دعا کرو اللہ انہیں دے بستے آسانی پیدا کرے یہ جے کئی بندے ریٹھنز ہیں جیڑے خصہ نہیں کرے بازی میں کانڈ دے پچھو اللہ سٹے نمتے معاملہ راب دے سپورد تے میں ہم میں کوئی میں چاہے کسی جب میں آخری تہا میں نہیں کیوں نہیں سی جی میں خدا لگا کھڑا ہوگا میں نہیں کیوں نہیں سی تو پتہ کہیں نہیں گھریں ایچہ عورتوں اپنے بچے کو بال نہ پہ سوم دے انہیں پتہ ہے کی میں سومیں جن پتہ ہے سوم سوم نہ دے ڈادا آئی بال دا اتلا سا اتے تلوہ تلے وہ سمجھ دے کوئی ڈادا کہیں بلا دا نہ آئے ڈادا نہیں کیا ہے سوم سوم نہ دے ڈادا آئی بال اللہ کو پیارا تھی گیا حاجی صحیب باہر ہوت لیں تے پکنک کر کے ہے سنگت نال کڑھائیاں کھا کے ہے باہر یاریں نال کپا ل� کے ہے جلے ہویلیج داخل تھی جی والد اٹھا کارے کو کھڑکار پائے گے گھرے جا جھیڑا پائے گے چار میں پنجھ میں گھر تک آواز پائی بھین دیئے بال پچھ دے وہ دن میں خیر تہے آئکہ نے جیہ حاجی ڈتن گھر آگے اڈتن دی خیر سالہ دی گھرے جا آمد آئی پوری ہویلیج کھڑکارا نہیں سمجھے جائی تھڑے تھی غصہ نہ کرو سارے مسئلے حال تھی کیا نہ ہے کیا نہ ہے حضرت آنف بین سلا کرنی ہاں بھی ہاں جلدی جلدی آنکھاں لگے میڈا ارادہ ہے نکاح کرن دا میڈا ارادہ ہے شادی کرن دا حضرت آنف آدین اچھا ارادہ ہے شادی کرنی چاہی دیئے میرے نبی پاک دی سنت میڈے زمین جڑا کم ہوئے میں حاضرہ تاموں ناک سے میں کرے سا کی تھا ہی آنکھنے ونجھنے جلنے تا میں حاضرہ آنکھاں لگے آنف جلنہ کی تھا ہی نہیں پیسے دی ضرورت نہیں تاموں نہیں کرنا میڈی سلاوت ہی بن دی میڈا ارادہ ہے توڑا اببا جی فوت ہو گئے توڑی امم بے وے اگر آپنی والدہ دے نال میرا نکاح کر دے ہو تے توڑی میں اربانی ہو زی تو سانسو چو فیروزہ والے ہو جیڑا بندہ میں کو کوئی ہو جنگال کرے امید ہے بچہ کہنا پیا ہوسی کی میں امم دیگال کوئی برداشت کریں دے میں تاڑی امم نال لکا کرنا چاہنا بہر علی سنگتی انتظار چل احنف بین کیس ہونے غصہ کرے سی اخیر درجہ دیگال کی تیئے بندے نے حضرت آنف کو میں سمجھ دا ایکنے وعد بلوچ کی بیا کوئی نہیں ایکنے وعد غیرت بیا کوئی نہیں حضرت آنف بین کیس ہونے یارا کی جنگالیں کرنے میری امم نال بلا نکاح کرے سے شریعت عورتیں پچھیں تو میری امم نال نکاح کرنا ہے جب کوئی حرج نہیں ہے میری طرفوں بھی کوئی مشکل نہیں میں بھی اجازت دے جھوڑے ساں لیکن میرا یارا تیڑے اتے جوانی دا جو بنے اللہ نے تیکو ہوسنڈی تے میری امم بزور کے سفید والے علی تیڑا میری امم نال رشتہ پھبدہ نہیں لوگ کیا آگزنی دے سنگتی کہنان جو اچھی جاتے رشتہ کرا میں نا اگر میری بھڑی امم نال رشتہ کر کے واپس بنجے دنیا تیکو تونے مرے زی میرے یار کو دنیا تونے مارے میں پرداز نہیں کر سکتا امم در رشتہ دا کوئی اتراز نہیں تیڑے اتے تانی دا مسئلہ ہے امم در رشتہ دا کوئی اتراز نہیں تیڑی جوانی دا مسئلہ ہے اللہ دیکھ سامے جڑا خوصہ نمان آیا اندھے اکھاں ویچوں آنسوں ڈول پیں سیرہ نمان آکے چو پکر کے روندہ ہویا دروازے دے باہر ہے سنگتیاں کو آدے کام نہیں بڑھنیا حضرت آنف چینجہ قرآن کوٹ کوٹ کے بھریا ہویا ہے آنف نے والوے خوصہ نہیں کیتا اللہ دے جیڑے خوصہ نہیں کریں دے میرے یار جیڑے خوصہ نہیں کریں دے میرے ولی جیڑے خوصہ نہیں کریں دے اے متقی جیڑے خوصہ نہیں کریں دے اے ایمان آلین اے مومن انہ دے ایمان جا کوئی شاک نہیں حضرت آنف نے خوصہ نہیں کیتا اللہ دے خوصہ نہ کیتا کر میں اللہ تیرے مسئلہ آسان کر دے کتی باتیں ہو گئے نا کتی ہو گئے نا کیا نہیں کرنا کیا نہیں کرنا غصہ نہیں کرنا کیا نہیں کرنا اے پانچ باتیں نہیں جو کیا نہیں کرنا کرے سو غصہ کرے سو غصہ اللہ دی قسم ہے تیرے میرے گھرے جتنا حالات خراب ہیں انہیں دی وجہی میں خام خواہدہ غصہ ہے کیوں اپنے ابے جینا غصہ کریں دے ہو کیوں اپنی بڑھڑی امہ جینا غصہ کریں پیار نہ لیویل آسکتے محبت خائنی توالی زبان ہے چھے کیوں غصہ کر دے ہو کیوں متھے تے واٹ پہن دے ہو بے بندے دی غلطی دی آپ نے آپ کو سزا دے واندہ نہ غصہ نہیں سمجھے بے بندے دی غلطی بے بندے دی غلطی جیڑا کم ہماکت کے شروع تھی وے تے ندامت اور شرمندگی تے مکے اکو غصہ دا بے بھکو فی ہے غصہ نہیں کرنا تھڈا تھی درہا تھڈا تھی ہوں صلاح رکھے وضو کرن دی عادت بنا آپ نے آپ کو پاک صاف رکھن دی عادت بنا جڑے بلے غصہ ختم کرے سے اللہ سارے مسئلے آسان کر دے سی چلو باقی چیزیں بعد دے چیا حکہ پرہیزی کافی ہے پانچ نقاط تھے مبنی ہے جو نبی سی فرمایا کیا نہیں کرنا غصہ نہیں کرنا دعا کرو اللہ ساڈیچ بہمی محبت پیدا فرماوے اچھی آمینہ کو حضرت مولانا محمد جمیل صاحب مدرس جامعہ محمدی خان پر اوہی تشریف فرمایے خان پردے باقی ساتھیوی بھائی عبدالستار سے باقیوی تشریف فرمایے مولانا عبدالستار توحیدی سے بھائی عامر سے باقی احباب نے تو آپ کو دعوت لیتی ہے تسوہ جڑے جڑے جنو جنو تشریف گھننا یو ماشاءاللہ اپنا مرزا صاحب بھی آئے بیٹھن باقی احباب بھی اللہ ساب دی تشریف آوری قبول کرے اے جڑا مرکز ہے تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی حضرت لشے اے حضرت کاری صاحب عبدالوکیل صدیقی مرہوم دا لائے ہویا بوٹا ہے جتنا سا آئے بیٹھے ہیں دین دی گال کیتی سے سونی سے دعا کرو اللہ حضرت وست صدقہ جاریہ بناوے اللہ ساکھو بھی نیکی دے کم کرن دی توفیق عطا فرماوے یاریاں ودجن دوستیاں ودجن دعائیں ودجن محبت ود دیئے پیار ود دے لوگیں دے دوست ود دن اگر غصہ ختم تھی ہاں جتاں غصہ کرنے اتھاں کرنے کہیں بے نماز نال غصہ کر تاکہ اوکو ترے غصے دا احساس تھی وے کہیں مشرق نال غصہ کر کہیں بے دین نال اندھی بے دین ہی نی وجہ تو غصہ کر کہیں نشائی نال غصہ کر اووی دیرہ ایچ رہ کے یار تو نشا کیوں کرنے آج دے بعد میں یار تے کوئی کہنا ملسا این انداز دے غصے کر تاکہ تے غصے نال دین داری پیدا تھی وے ایک آل تے سمجھے چندی ہے خام خائنے غصہ کرنا ہر ہر گال تے غصہ کرنا متے تے باٹ پاونا تے سجان حولیوں نے دور تھی نیوے نا رشتے داری ترد دی وے نے دیئے میں آپ نے پیسے تے گھومنڈ کی تی ودا آپ نے کرباہ تے آکھڑ کی تی ودا نہ میرا بھائی نہ میرا بھائی غصہ نہیں کرنا کہیں صورت بھی نہیں کرنا جڑو infections غصہ نہ کرے سو اللہ مسئلہ آسان کر دے سی چلو میں تو ا کوئی اشارہ تاں ڈس دینا بعد چلو پوری کہیں بے ولے اچھا غصہ نہیں کرنا تے کرنا کیا ہے غصہ نہیں کرنا تے کرنا کیا ہے غصہ نہیں کرنا پرہیز ہے دماغ کیا ہے علاج کیا ہے اللہ قرآن اچاہ دے غصہ نہیں کرنا بلکہ صبر کرنے بلکہ بولو بولو صبر کرنے کیا کرنے صبر کرنے اندھے اتے دھیر سارے دلائلن والزنگی رہی تے انشاءاللہ تو اکو صبر دے اتے آیات وی احدیث وی واقعات وی سنے سوں وما لینا اللہ البلاغ یارو بلکل حمدو کمائی بغیل جلال مجھک ولی عظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین ربنا حبلنا من اسواجنا وزرعیاتنا قررت آئین وجالنا للمتقین اماما یا اللہ جتنا مسلمان بیمار ان سب کو شفاہ تا فرما یا اللہ جتنا مقروز ان کرجیں تو نجات اتا فرما جتنا پریشان حال ان سب دیاں پریشان اندور فرما اللہ عقیدہ توحید و سنت نصیب فرما یا اللہ ایسے عمل کرن دی توفیق اتا فرما جڑے عمل تین رب کو پسند دو ہیں اللہ دکھیں تو محفوظ فرما یا اللہ پریشان اندور فرما ازمیشیں تو محفوظ فرما یا اللہ سالے وڑ وڑے رے ماں باپ بزرگ علماء بھینی بھرا پیوما جتنا عزیز و عقارب فوت ہو گئے ناللہ سب دی آخرت آسان فرما یا اللہ مراکد مساجد مدارس آباد فرما یا اللہ سلام البہنہ اپنی بارگاہِ عالی ایج قبول فرما یا اللہ مہنگائی دے عذاب تو محفوظ فرما یا اللہ یا اللہ شیطان دے ہر حمل تو محفوظ فرما ملک پاکستان دے خیر فرما اسلامی نیک عادل حکمران نصیب فرما یا اللہ عذابِ قبر تو محفوظ فرما یا اللہ جہنم دے بھڑک دی بھا تو ڈر لگ دے پرور دی گارا ساکو جہنم دی بھا تو محفوظ فرما اے اللہ جنت الفردوس نصیب فرما یا اللہ اپنے پیغمبر دی سفارش دا حق دار بنا یا اللہ حوزے کاؤسر دا شربت نصیب فرما اے پرور دی گارا اپنے آرش دا سایا نصیب فرما یا اللہ یا الہی سادے ورگا گناہ گار کوئے نہیں تیرے ورگا بکشن ہار کوئے نہیں اللہ سادے قبیرہ سگیرہ گناہ ماں فرما یا اللہ سب دینیں دین کے دوریں اللہ سب دین دی محبت نصیب فرما بے نمازیں کو اپنے دردہ پکا نمازی بنا حرام خوریں کو رزقے حلال نصیب فرما حاج عمر دی سادت نصیب فرما آپس دا پیار اور محبت نصیب فرما یا اللہ اتفاق اتحاد نصیب فرما یا اللہ جنہ بھینی دے بھرا نہیں انہ کو بھرا نصیب فرما یا اللہ جنہ بھرا ودیاں بھینی نہیں انہ کو بھینی نصیب فرما یا اللہ سا کو آپسے جکھانڈ کھیر بنا آپسے جمحبتہ ونڈن دی توفیق اتا فرما یا اللہ دنیا فانی دنیا دھوکے دانائیں جے تائیں زندگی دے اسلام دے مطابق بسر کرن دی توفیق اتا فرما یا اللہ جنہ بھلے موت آوے مردے ٹیم کل میں دی دولت نصیب فرماوی اللہ ایمان علی موت نصیب فرماوی یا اللہ جنہ بھلے آخری فینسلہ تے موت تے اجلاوے ساری زبان تے تیرے قرآن دی تلاوات ہوئے اللہ شرمندگی والی موت کے بجا یا اللہ رسوائی والی موت کے بجا یا اللہ ایمان والی موت نصیب فرما یا اللہ مکہ مدینہ دی حفاظت فرما یا اللہ حضرتکاری عبدالوکیل صدیقی رحمہ اللہ یا اللہ مرد مجاہد تیرے دین دا مجاہد یا اللہ تیرا ولی جتاں ستا ہویا اندھی قبر کو جنت دا باغ بنا یا اللہ ایم پورے زلج تو ہی دو سنتے بوٹے لاغن اللہ ایم دے بدلے جب پوری پکی وڈی کھلی کالونی جنتے چھ نصیب فرما یا اللہ جتنا جتنا نیکی دے کم کی تینے انہ واس تے صدقہ جاریاں بنا یا اللہ جڑے جڑے لوگ انہ دے کٹھے کام کرنے لے فوت ہوگے انہوں نے دی مقفرت فرما یا اللہ جڑے حیات انہوں نے کو لمبی صحت لی زندگی نصیب فرما یا اللہ ساکو اپنے دین دا خاتم بنا یا اللہ یا اللہ ساکو عذابِ قبر کے در لگ دے یا اللہ قبر دے عذاب تم بچا یا اللہ جنہ دے والدین فوت ہوگے انہوں نے دیاں کبرہ منور فرما یا اللہ جنہ دے والدین حیات انہوں نے کو لمبی صحت لی زندگی نصیب فرما یا اللہ جڑے مریض اسپتال ہیں چنہ گھر آئے چنہ اللہ انہ کو شفاة آتا فرما جڑے نجیز جیلیں چنہوں نے دیاں رہائیاں فرما یا اللہ جڑے سارے بھائی پریشان حال انہوں نے دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ جڑے بھائی اولادین ایک نرینہ سالے اولاد عطا فرما یا اللہ جڑے اولادین دی وجہ توں پریشانیاں انہوں نے دیاں ساریاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ اجدہ پرگرام قبول فرما ریاقاری تو بچا دکھاوے تو بچا یا اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما عقیدہ توحید و سنت نصیب فرما شرق عبیدہ تم حفاظ فرما سارے بھائی آفیدہ امر صدی کی سیب دی زندگی اچھ برکتا نصیب فرما یا اللہ اپنے والد محترم دی نقش قدمتے چل دے پہن اللہ سارے بھائی جوان دی زندگی اچھ برکتا نصیب فرما یا اللہ انہ دے شان بشان چلن لے جتنا فرات آبابن یا اللہ انہ کو بھی ہر قسم دے ڈکھیں تو محفوظ فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ لاخیر خلقہی محمد وعالی آلہی و سابہی والے بیتہی و ذریتہی اجمائین برحمت کا یا ارحم الراحمین